ازادی مارچ کے شرکا کو فائیو سٹار سہولتیں فراہم کی پاکستان کے عوام سنیں مولانا کا ایجنڈا کیا ہے ان کی خواہشات اور ان کے ارمان کیا ہیں پھر دوس آشک آوان کی اپوزیشن احتجاج پر تنقید ڈسٹرکٹ کوٹ کے دورے کے موقع پر معاون خصوصی بولی دارالخلافہ میں کوٹس کی ابتر صورتحال ثابت حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے پارلیمنٹ اور سینٹ میں ناکافی اکثریت قوانین میں بہتری کی راہ میں رکاوت ہے اتنی ہم نے سہولتکاری کی ہے اور ان کو فائیو سٹار فسلیٹیز نہیں ہیں ہمیں تو جہاں ان کے کھانے پینے کا ان کے آرام کا فعال ہے وہاں ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ اور ایک ایسا پرسکون محول جس میں وہ برپور جوش و جذبے سے اسلام کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے کتبو کریں اور پاکستان کے عوام وہ سنے کہ ان کا ایجنڈا کے ہے مقاصد کے ہیں اور انٹی میٹلی حائشات کے ہیں اور دل کے عرمان کے ہیں تو وہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ان کا ایک آئیڈیل کلیوسیو انوائرمنٹ یقینی بنانا ضروری تھا جو حکومت ملہ فضل الرحمان صاحب کا مارچ جو کرپشن کو تحافظ دینے کا ان کا ایک انیشیئیٹیو اور جدوجہد ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آج وہ کرپشن زدہ سارے چہرے ایک جگہ آپ کو کٹھے نظر آئیں گے اور اس کنٹینر پہ وہ کٹھے ہوں گے ہمیں ان کو فائیو سٹار سہولتیں دستیاب کی ہیں ڈیڑھ سال میں حکومت نے عوام کو نڈال کر دیا عوام کا درد نہیں ہے آپ کو اصل میں آپ کو یہ تکلیف نہیں ہے تکلیف یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے لیے جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کو وہ کرنے سے رکا کیسے جائے موسیقی